گروہ اللہ بکشش پتے پروان کرو واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی پتے آج ایتھے اسی پائی بلویندر سنگھ جٹانا تے پائی چرنجی سنگھ چننا دی یاد ویچ انہ دی برسی دے موقع شیدی سماگم تے کٹھے ہوئے ہیں کوچ گلن سدو موسیٰ والے نے ایک گیت گایا سی کو سما پہلا جے نا ٹڑے تے پھر مڑ بلویندر جٹانا آو بلویندر جٹانا شید پائی جنہ نے پنجاب دے جڑا پانی بارنو جاندہ ہے انہوں نکا ماریا سی پر ایدھے تو پہلا سانو سمجھن دی لوڈ ہے پی پنجاب دے پانیاں دی لوٹ ہوئی کیوں ہیں کیوں ہندوستان دے کول پانی دی کاٹ ہے کیوں انہوں پنجاب دے پانی دی لوٹ کرنی پہ کی ایک گل نہیں ہے کی مسئلہ اے ہے پی گنگا دے کول گنگا ندی جڑی ہندوستان چلنگ دی ہے چار سو ملین کیوبک فیٹ پانی ہے اس کلی ندی دا پنجاب دے کول ٹوٹل ستر ملین کیوبک فیٹ پانی ہے جو ادھیوں جادہ آلیڈی حریانے راجستان دے دلی نو جا رہے ہیں ایک ہور نیر کٹ کے پنجاب نو بنجر بنانے دی شاجشنال اے سوئیہ لیل جڑی سی ساتھ لو یمنا لنک کنال ندی جڑی ہے اے کٹی گئی ہون اس دا مقصد سی بھی پنجاب نو بنجر بنانے جاوے پر پانیاں دی لوٹ دا مقصد کیول آرتک نہیں یہ نہیں کہنا کو پانی نیہاگا جو پانی ہوتھ لیونا چون گنگا اچھے تھان آتے ہیں گنگا تو لیا کہ پانی پنجاب نو بھی دیتا جا سکتا ہے گنگا تو لیا کہ اہرینے نہیں بھی دیتا جا سکتا ہے راجستان نو بھی دیتا جا سکتا ہے پار اون نا پنجاب دا پانی اس کر کے لٹنا ہے کیونکہ یہ تھی سیخ واسدے نے پانی تو بینا گروہ صاحب نے کہا پاون گروہ پانی پتا پانی تو بینا ناد ہواپ ٹھیک رہی دی ہے نہ ترتیب بچ دی ہے نہ تو اسی کھیتی کر سکتے ہیں نہ اسییتیں سروائیو کر سکتے ہیں بنا پانی تو سو اونا پانی دی لوٹ ایک جینو سائٹل پالسی پاو ساٹھی نشل کشی جمیں سنتاری دی ونڈ ایک پلان کر کے کیتی گئی پی پنجاب دے ڈو ٹوٹے اجن دے سکھ کمجور اجن سکھا دے گر تا ہم ساٹھے تو بچھٹ جانا جمیں پینٹ دے سوبے دی ونڈ پنجاب چھو پنجابی بولتے علاقے کٹ کے کیتی گئی جو میں چرا سی دا حملہ ساٹھی نسل نو بٹا ہونڈی کیتا گیا او میں اے پانی دی لوٹ جڑی ہے او بھی اس سے کڑی دا نتیجہ سی بھی اے نہ کڑو پانی کھولے اے نہ کڑو ترتی کھولو اے نہ کڑو جمین کھولو تے شاید خورے اے سکھی نالوں ٹوٹ جانا پر اصل سچائی یہ ہے اے پی سکھنوں گرو نالوں کوئی نہیں توڑ سکتا سکھاں نے جنگلان دے بیچراتا کٹی ہیں صدیاں گجاریاں کو اڑھینے کٹی ہیں دیوتے اونا نے ننگے تار صدیاں گجاریاں فوجان دے نال لڑائی کتی مغلاندیاں فوجان دے نال پر کدھے گرو دا لڑنی شدیا سو پائی بلوندرزنگ جٹانے ہونہ نے جدو اے فیصلہ کیتا اے اسی انجینئر سودے نے جہاں جڑے ہوتے باقی کم کرنا لڑے بندے سی انہوں نے سودہ لائیا ہے بہت لوگ سوال کردے نے انہوں نے جلم کیتا ہے انہوں نے سرکار دے کرندے سانے انہوں نے نہیں سی مارنا چاہیتا اسی انہوں نے سوال کردے ہیں جے ہو سرکار دے کرندے سانے انہوں نے کہو پی تسی چین دے کسی علاقے دے جا کے کوئی نیر کٹ کے بکھاؤ چین دی فوج تانو تھے گوڑیاں نہیں مارو گی دے اور کی کرو سادہ کینڈ دا پاوے ہے پی پنجاب نو جدو اسی ویکھڑا ہے اسی یہ ویکھڑا ہے پی پنجاب ایک سوبر ملک ہے اجاد ملک ہے ایتھے ہندوستان دے انجینئر آکے باروں تے سادہ پانی لٹن دے شاجت دے نار ایتھے نیران کٹ دے نیران دے کھزائی کر دے پانی لٹن کے لے کے جان دے جدو اسی پنجاب نو ہندوستان دا انگ بنا کے ویکھ دے ہیں او دن سانوے لگن لگ پیندہ بھی ہندوستان جڑا ہے انہوں بھی پانی لٹن ہے سوبر ملک ہے سچائی یہ ہے جڑے بندے جان دے نے راجستان دے بیچے جتے پانی جان دا ہے اس علاقے دے بیچے پانی کھلا ڈمپ کر رہے ہیں سوٹ رہے ہیں وہ سارا علاقہ سیم دا مارے آگیا ایتھا مطلب ہے بھی پانی دی لوٹ انہوں نے پانی کر کے نی وہ سارے نو بانی نالوں توڑنا چاہوں دے نے جدو اسی بانی نالوں توٹ گے پھر ہونا تھا مقصد پورا ہونا پھر تنو سوننے شڑکا بھی بڑھانے گئے تھے سوٹ بہت نوجوان سوال کر دے نے بھی سانو کرنا کی چاہی دا ایتھے بلا رہے آنے مدے بھی چکے ساڑی نال آہ ہو رہے آہ ہو رہے آہ ہو رہے آہ گلنہ ساری ہیں ٹھیک نے اگے کرنا کی یہ سوال ہے سو میری نجر سانو ایک کو حل ہوں دا بھی جیو سانو بانی نالوں توڑنا چاہوں دے نے اسی بانی نال جوڑنا ہے گروہ صاحب نے اسے ترتیدے ہوتے کھڑ کے جو دو پانچ سیس منگے سانو انہ پانچ سیس گروہ صاحب نے جو دو لے انہ چاہاں مرتے تیار کیتا ہے اسی انہیں اسے گروہ دے لڑا لگنا ہے جے کوئی سنگرش لڑنا ہے جے کوئی لڑائی لڑنی ہے پہ بکھدے بیچے سانو انہ دو پور کرے واننا پڑنا سانو گروہ دے کھنڈے باتے دی پال شکنی پہنی ہے جے اسی گروہ دے کھنڈے باتے دی پال نی شک دے ہونا چاہے اسی کئی دے جاننے ابھی سیر دے نو تیار ہیں جے سیر دے نو تیار ہیں تو پہلا سیر گروہ دے چرناج پیٹ کرنا ہے جے گروہ دے چرناج سیر پیٹ کر دیتا اوستوں بعد تھا 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 تے سیر پیٹ کرنے دی لوڑنی پہنی گروہ صاحب سانو موت دے پہتوں مکت کر دن دے آج جے اسی کئی نیا ساڑھا پانی لٹیا جا رہے ہیں گلامی ہے کیونکہ جو دوں اسی کئی نہیں ہے ساڑھے دے گلامی ہے سانو لڑنا پہنا ہے تے اسی لڑن تو لڑن دیں آج 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 ساڑھے مان جو پہے ہے کہ اسی لڑنی ساکتے ہیں سو جڑا پہے مکت کے میں ہونا ہے پہے جڑا ہے نرپاؤ کے میں ہونا ہے او بانی دے ناز جڑ کے ہی نرپاؤ ہوئے جانا ہے میری نوجوانہ نو اپیل ہے بہتا سما جیتھے لینا نہیں ویسے میری عادت ہے ابھی نوجوانہ نو بچار جڑی ہے وہ جروری ہے نوجوانہ نو چیرے دو چیرے بیٹھ کے سامنے گل ہونی چاہی دی ہے انہوں نے سوالنا جواب دینا چاہی دے کیونکہ سپیچ دے بیچ بندہ آپ پنی کیا جن دا کیسے دی سوندہ نہیں پہے نوجوانہ نو میری اپیل ہے پہ جیڑے بھی نوجوانے دعویٰ کر دینے پیسی پنجاب دی خاطر اپنا سردین نو تیارے ہیں وہ ایتھے نال کھا دینا پہلے ہاں تے اپنا سارے نئے لڑکے گروہ کی کھنڈے کی باتے کی پاول شکنی ہیں تے پھر مرجیوڑیں ہاں دی فوج کیار کرنی ہیں تے پھر ہندوستان جی کو امتنا ٹکر لینی ہے کیونکہ انہوں نے چہرے جے ایسی گروہ دے دردتے پوری نہیں ہندے انہوں نے چہرے ہندوستان جی کو امتنا لڑنے ہوئی جڑی شمتہ ہے جڑی لڑائی دی طاقت ہے اوہ سانو نہیں ملنے آج جنہ شیرد سنگا نو سے یاد کر رہے ہیں انہوں نے پروار بھی یہ تھے انہیں پہلے دے ننو شات شات نمن ہے جنہ نے ایسے یو دے قوم نو دتے نے انہوں نے یاد جے کرنا ہاتے ایک گالے بھی یاد کرنی پہنی ہیں پھر انہ کوڑ سارے سوک حرام سا سارا ہی سادن سن جیون دے چنگی ماری سب دی جن کی بتیت ہو رہی سی انہوں نے کسے نہ کوئی بٹ در اوڑا نہیں سی پر انہوں نے ساڑھی خاتر ساڑھی انہوں نے نسلہ دی خاتر ایک کربانی دیتی ہے تے آج یہ سانو میں مو تیاگنا پہنے جڑا مو ہے یہ بندی نو بن کے رکھتا ہے جے ایسے ہی آج کراندہ مو نہیں تیاگ دے جے ایسے ہی آج پرواراندہ مو نہیں تیاگ دے تے پھر ایسے پول جی پر ایسی کو سنگرش کر سکاں گے سنگرش کر لی سب تو جروری یہ ہے پھر جو تو جنگ دا مدان پکیا ہوئے دے تو پجنڈ دی کوشش نہیں کرنی چاہیے جڑے نوجوان یہ تو چھڑ چھڑ کے ودیشن جا رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیا نو پھر جنگ دے مجان چو پجنڈی گال ہے تے گرو گوبند پادشاہ دے پتر انہ دے وارس کدے جنگ دے مدان چو شڑکے نہیں پائی دے جو دوں ایتھے چمکار دی گڑی دوں کیرا پہ گیا اسی ہے اس تو پہلے ان گرو سابیت تو نکل گیا سانو جو دونوں نے کسے سنائیے نے کیا پھر لکھاں دی فوج آگئی ہے تو دینا لڑنا ہی ہے تے کل گی در پادشاہ نے کیوں کہ ابھی یہ انہی آسلہ ہے کہ مگلان دی فوج لڑنا ہی ہے تے اسی یود کرانگے پھر مڑکے آئے تے پھر یود لڑے تو جنگ دے مدان تو بچوں پجنہ کدے بھی جاجی نہیں ہوندہ اے ہوئی میرے ہیں بینتیں سن نوجواناں نو مڑکے پیل ہے پھر لڑائی جائے لڑنی ہیں تے پہلا دے نادبر صاحب کرے بڑنا پہنا ہے پھر اسی بانی نہ جنڈنا ہے بانے تارن کرنے نے مارجی بڑیاں دی فوج تیار کرنی ہیں تے پھر اسی یہ لڑائی جتاں گے انتنوں میں ہوئی کہنا ہے پھر لڑائی جیڑی ہے او ساڑی حمدستان جی کو امدے خلاف ہے بے شک اسی چھوٹیاں موٹیاں مجیریان لی لڑ رہے ہیں آج کوئی کتے مورچہ لاکے بیٹھا ہے کوئی کتے ترنالا کے بیٹھا ساکھ کوئی جروری ہے پر جنہ چہرے گلامی مدے نظر راکھ کے دے اجادی لی جنگ نہیں لڑتے انہ چہرے کوئی بھی لڑائی ساڑی سفر نہیں ہونی انہیں کہ بینتیاں پروان کرنی ہیں خیمات آجاجکہ جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح